خبر شامل کرتے ہیں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدر آباد سے جہاں کرکٹ گراؤنڈ ہونے وہے بیران ہو جکے نیاز سٹیڈیم کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا سٹیڈیم میں عوام کے بیٹھنے والی کرسیاں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئیں سالہ سال ملنے والے فنز نہ تو گراؤنڈ کے اندر لگتے ہیں نہ گراؤنڈ کی چار دیواری پر شہریوں نے عرباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات نویت پارو کی کس ریپورٹ پر دیکھئے حیدر آباد میں کرکر گراؤنڈ ہوئے بیران نیاز سٹیڈیم منجو داروں کے کھنڈرات کا مناظر پیش کرنے لگا اسٹیڈیم میں عوام کے بیٹھنے والی کرسیاں بلکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں سالہ سال سے ملنے والے فنز نہ تو گراؤنڈ کے اندر لگتے ہیں اور نہ ہی گراؤنڈ کی چار دیواری پر کہا جاتے ہیں یہ فنز کس کی نظر ہوتے ہیں نیاز سٹیڈیم کا کوئی پرسانے حال نہیں پریشانیاں تو ہیں پانی کا انظام بھی نہیں ہے پچھے بھی ساری ڈریڈ لگی پڑی ہے بال بھی نہیں اٹھرا مضا بھی اتنا نہیں ہے اور گراؤنڈ بھی سارا نیاز سواب پڑا ہے اوپر وہ جو ڈریسنگ گرونز سے وغیرہ ہر چیز جو ٹوٹی پوٹی پڑی ہے یہ ہی کہ بس یہ ٹائم جو بہتے ہیں ٹائمنگ سے چل رہا ہے یہ کسی کام کا تو ابھی نہیں رہا اب اس میں محنت کی ضرورت ہے کہ اپیلے انہوں کو کہ اس میں پیسے ایسے لگائیں کوئی اس میں کام اگرہ کچھ کرائیں یہ بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ تکریمان بھی پچیس سال ہو گئے ہیں میرے خیال میں تو یہ ایسا ہی ایسا ہی پڑا ہے بس یہ ہی کہ جنہوں کے ہاتھ میں وہ تھوڑی بہت پچھے بناتے ہیں اور پھر یہاں تھوڑی بہت میچیز ہوتی ہیں بس یہ ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی بھی پیچھے ساری ڈیڈ لگی پڑی ہے بتانے کتنے دونے سے پانی ہے ہی نہیں بس یہ ہی پڑی ہے نہ بول اٹھتا ہے نہ کیا نہ مدہ آتا ہے کھلنے میں بس یہ ہی کہ اس کو دیکھ کے بہت برا لگتا ہے کہ بھئی اتنا اچھا سٹیڈیم ہمارے ہدر آباد میں ہے لیکن اس کے لیے سہولیات نہیں ہے اس کے لیے چیزیں نہیں ہیں وہ ہی انتظامیاں وہ کام نہیں کر رہی ہے جو ان کو کرنا چاہیے بس میری اپیل انتظامیاں کے ساتھ جو بھی اس گراؤنڈ کو جس نے آباد کیا تھا جو ابھی جس کے ہاتھ میں انتظامیاں کے ہاتھ میں تو وہ اس گراؤنڈ کو اچھا بنانے کی اور محنت کرے اور باقی جو پانی وغیرہ ہے ان کا ایشوز قتم کرے کیمرامین اندزار علی کے ساتھ محمد عبید روز نیوز حیدراباد